موسیقی 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 دو ہزار نو کے اتخابات میں کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے اوٹ سے نہیں بلکہ جنتہ کے اوٹوں سے ہم کامیاب ہوئے ہیں اور مسلمانوں نے ٹرمینل کانگریس ممتہ بینر جی کا ساتھ دیا تو ممتہ بینر جی نے کیا نعرہ دیا گائے میری ماتا ہے ہٹل بیاری میرے پیتا ہے کہا مسلمانوں نے لالو پرسات یادو راجزہ راشتی جنتہ دل کا ساتھ دیا تو لالو پرسات یادو نے کیا کہا جب تک سموسے میں آلو رہے گا بیار میں لالو رہے گا مسلمانوں نے چل گو دیشن چندربابو نیڈو کا ساتھ دیا تو چندربابو نیڈو نے کیا کہا ایک خواہد میں چندربابو نیڈو کے ٹی ٹی پی کا جھنڈا تھا تو دوسرے ہاتھ میں بی ٹی پی کا ایجنڈا تھا لیکن بتاؤ مسلمانوں کسی جماعت نے آپ کا ساتھ دیا تو کسی جماعت نے کسی سیادت نے ساتھ نہیں دیا اگر کسی نے ساتھ دیا تو وہ گلہ دمجر سے اتحاب المسلمین نے دیا وہ الاسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا تھا کہ اسلام اور مسلمان ایک جس میں واحد کی طرح ہے اگر جسم کے کسی حصے میں خراش آتی ہے تو سارا جسم متاثر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان اور مسائب آتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین اٹھ کھڑی ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ ایران کے اندر زلزلہ آیا تو لوگ سالار ملت کے پاس علماء و مشافین دار السلام آئے کہ ایرانی مسلمان بہت پریشان ہیں تو سالار ملت نے ایرانی مسلمانوں کو پانچ لاکھ کی امداد مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے دیا ایران میں امریکہ نے حملہ کیا تباہی و بربادی ہوئی دوائوں کی ضرورت تھی تو لوگوں نے آقا کہا کہ ایران کے مسلمان پریشان ہیں بارہ لاکھ کی امداد مجلس اتحاد المسلمین سالار ملت ایرانی مسلمانوں کو دیا اکبر الدین وزی صاحب نے دوائیں جمع کر کر ایرافی مسلمانوں کے لئے پھیجا پھر اس کے بعد ممبئی کے اندر فساد ہوا جو مسلمان رات میں کولپتی بن کر سویا تھا صبح پھٹ بات پر نظر آیا سالہ رہ ملت نے پچیس لاکھ کا چک دلپ کمار کے آج بھیجا دلپ کمار نے چک کو دیکھ کر کہا میں سلام کرتا ہوں حضر آباد کے مسلمانوں کو مجلس اتحاد المسلمین کو سالہ رہ ملت کو جس نے ہندوستان میں ممبئی کے مسلمانوں کی تکلیف کو سمجھا اور اپنے دس کو درات دیا پھر دو ہزار دو کے اندر گجرات میں فساد ہوا تین مہینے تک گجرات چلتا رہا انسانیت دم تولہ ہی تھی دنیا تمہاشا دیکھ رہی تھی یہی پدان منتری دلندر موڈی کے دور افتدار میں پانچ ہزار سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا لیکن کسی جماعت میں مدد نہیں تھی یہی بہتر حسوس دین ویسی صاحب تھے جو باویس لاکھ کی دوائے لے کر گجرات کی سوزمین پر پہنچتے ہیں اور وہاں کیمپو پر جا کر مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں مالگاؤں کے اندر بمبلاشت ہوا تو یہی حسوس دین ویسی صاحب ساڑھے سات لاکی امداد لے کر مالگاؤں کے زخمیوں کے پاس پہنچتے ہیں اٹھارہ میں دو ہزار ساتھ کو حضر آباد وقہ مجید میں بمبلاشت ہوا چودہ ناجوان شہید ہوئے چوپر ناجوان زخمی ہوئے یہی حسوس دین ویسی صاحب یہی احمد پاشا خادری صاحب ہمارے ارکان سبلی مکہ مجید کو پہنچتے ہیں زخمیوں کو اٹھا کر دوا خانوں کو بھیجتے ہیں ان کی امداد کرتے ہیں اور شہید ہونے والے چودہ لوگوں کو سالہ عالمیلت دیکھے لاکھ کے حساب سے چودہ لاکھ کی امداد دی اور زخمی ہونے والوں کو شوپن لوگوں کو ترتس ہزار کے حساب سے پانچ لاکھ چالیس ہزار کی امداد مجلس اتحاد المسیبین نے دی یہ اس کے بعد آپ نے دیکھا مزفرنگر کا فساد ہوا سکٹمبر دوہزار تیرہ کے اندر وہاں پر بھی امداد پہنچانے والی سالہ ایک تین لاکھ کی امداد مجلس اتحاد المسیبین نے پہنچایا پھر اس کے بعد دوہزار دس میں آسام کے اندر سیڑا آیا اور آسام کے اندر فساد ہوا دوہزار بارہ میں یہی جنر اندر موڈی کا پھائی ترونگوگائی جو گوڑوز کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم کنا پھا رمضان کے مہنے میں ملکہ ساتھ مل کر مہا مسلمانوں کی امداد کرتی ہے تو یہی مجلس اتحاد المسیبین ہے آج لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسیبین کیا کر رہی ہے اور کیا چاہتی ہے یقیناً جہاں کہیں بھی اسلام اور مسلمانوں پر آنچائے گی مجلس اتحاد المسیبین صدائے احتجاج کو بلند کرے گی حالی میں گجفتہ مہنے کے اندر مجید منورہ روزہ اخدس مجید نبوے کے خریب پلاسٹ بم بلاسٹ کیا گیا وہاں پر لوگ سہیر ہوئے دار السلام کی سرزمین میں عید کے دوسرے دن یہ روایت لہی کہ عید ملاب تخریب رکھی جاتی ہے لیکن صدر محترم نے وہاں اتحادی جلسہ رکھا جہاں تمام علماء کو مدو کیا مجید نبو کیا مجید نبو کیا